بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو آپ سب لوگ آج میں لائیں ہوں آپ لوگ کے لئے ایک نئی ریسیپی جو کہ میں بنا رہی ہوں کڑی تو اس کے لئے میں نے لیے ایک برطن اس میں گی ڈالی ہے توڑا سا گرم کے اب ہم اس میں ڈالیں گے لیسن ادرک کا فیس یہ ہم نے ڈال لیے یہ توڑا سا سر ہو گئے اب ہم ڈالیں گے ٹماٹر یہ میں نے لیے ہیں چھوٹا سائز ٹماٹر یہ ہم ڈالیں گے مکس کریں گے تین چاند منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے ایک چھمچ جائے گی اس میں مسالہ یہ سارے چیزیں مسکی ہیں مسالے میں دھنیاں زیرا فاؤڈر لال میرچ آدھا چھمچ جائے گی لال میرچ کھوٹی ہڈین آری میرچ چھمچ جائے گی اس میں لسی دہی کا لسی یہ میں نے ایک کیلو لی ہے چھمچ جائے گی ہلدی ایک چھمچ جائے گی نمک ایک بڑا چھمچ جائے گی اس میں بیسن تاکہ اس سے گاڑا ہو سکے ایک چھمچ یا دو چھمچ جائے گی ہری دنیا ہی ایک ہری میرچ اس کے اُبلنے تک کو ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے اس طرح جب یہ اُبل جائے تو پھر چھوڑ دیں گے ہم یہ ہم نے لی ہے مکی کا آٹا اب ہم بنائیں گے روٹی ایک چھمچ جائے گی اس میں نمک جی تو دیکھئے اب ہم اس سے چھوٹے چھوٹے روٹیاں بنائیں گے اتنی آسانی سے یہ بنتی ہے اس طرح دباتے رہو دباتے رہو اور روٹی کو بڑھاتے رہو جی تو یہ میں نے بنا دیا اتنی پتلی سی دیکھئے بہت گرم ہے گرم طبعے پہ میں نے ڈال دیئے اب ہم سارے روٹی اسی طرح پکائیں گے اور اس کے ساتھ ہم پکوڑے بھی بنائیں گے تو چلیئے پکوڑے کی طرف ایک کپ میں نے لی ہے بیسن ایک سائز میں نے لی ہے پیاس ایک چمچ جائے گی کٹی ہوئی لال مرچ چمچ جائے گی نمک اور یہ جو دہی کا لسی میں نے بنائی تھی اس پہ ہم اس کو مکس کریں گے اسی طرح سے جی تو دیکھئے ہمارے روٹی پک گئی ہے یہ بہت پدلی ہے بہت زیادہ دیکھئے ہم اس کو پکائیں گے اب ہم اس کو دوسری سائیڈ پہ کریں گے جی تو یہ پک گئی ہے ہم اس کو نکالیں گے جی تو یہ ہے ہماری مکی کی روٹی ہے اور یہ ہے کڑی اب ہم اس کو روٹیوں کو اس میں ڈالیں گے پھر کائیں گے اور یہ ہی پکوڑے ہی جائے گی کڑی کے اندر تو دیکھئے اس طرح سے جی اس طرح سے دیسی گی نہیں ورنہ اس کے ساتھ بہت مزا دی ہیں یہ پیاری سی روٹی کو دیکھو جی تو ہماری کڑی رسیپی کیسی لگی لائک کریں سبسکرائب کریں پلیس اس کے ساتھ دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ